کلیوگ میں ہر منوکامنا کو پورن کرنے والے دیف بابا شام ہے بابا شام جی کو ہی خاتو والے شام کہا جاتا ہے راجستان میں خاتو شام جی کا بھوے مندر ستھت ہے یہاں پرچی دین لاکھوں کی تعداد میں وقت بابا شام جی کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں بابا شام جی کا سبند مہ بھارت کے سمعے کا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بابا شام جی سے ڈوڑے کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں جانیں گے بابا خاتو شام جی کو کلیوگ میں بھاگوان شری کرشن کا افتار مانا جاتا ہے بابا خاتو شام جی کو مہ بھارت کے سمعے میں بربرک کے نام سے جانا جاتا تھا بھاگوان شری کرشن نے بربرک جی سے شیش کا دان مانگ لیا تھا اس کے بعد بھاگوان کرشن نے بربرک جی کو وردان دیا تھا کہ کلیوگ میں وہ ان کے شام نام سے جانے جائیں گے خاتو شام جی کو ہارے کا سہارا نام سے بھی جانا جاتا ہے کھاٹو شام جی مہابہرت کے سمیں میں دھنردر تھے کہا جاتا ہے کہ پربو شیرام کے بعد بشت کے سب سے شیش دھنردر کھاٹو شام جی ہی ہیں بابا شام جی کا جنم دیواز کارتیک شکل کی دیو اٹھینی ایک ادشی کے دن منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کھاٹو شام جی کھاٹو دھامستیت کنڈ میں پرکٹ ہوئے تھے کھاٹو شام جی بھوان شری کرشن کے شالیگرام کے روپ میں بھکتوں کو درشن دیتے ہیں ہر سال فالگن کے مہینے کے شکل ششتے سے لے کر بارس تک بابا شام کے مندر میں بھوے میلہ لگایا جاتا ہے اسے کئی لوگ گیارس میلے کے نام سے بھی جانتے ہیں جب کورو اور پانڈو کے بیچ یود ہو رہا تھا تب بربرک جی نے یعنی کھاٹو شام جی نے یود نہ لڑ کر یود دیکھنے کرنے نہیں لیا تھا بربرک جی کو یود اسی طرف سے لڑنا تھا جو پکش یود میں کمزور ہو اس سمیں یود میں کورو کا پکش کمزور تھا اس لئے بربرک جی کو کورو کی طرف سے یود لڑنا تھا جس کارن سے بھوان کرشنے نے بربرک جی کا شیش دان میں مانگ لیا تھا